السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو میں حاضر ہوں یہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ تو صبح صبح ہے یونی سے تو چھٹی ہے کہ آن لین کلاس لزے ہیں تو ماما نے مجھے بنا کے دیا ناشتے میں گرم گرم آلو کا پراتھا اور میں ایسے گرم گرم کھانے لگی ہوں ابھی سے تو کھانا کھانے کے بعد میں لیکن میں نے پراتھا تو کھا لیا تو اب مجھے ملیا چائے کیونکہ چائے کے بغیر تو ناشتہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا تو ناشتہ مکمل کرنے کی کر لیا ہمیں نے اور اب میری حضو کی ایک کلاس آن لائن وہ بھی تو کلاس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سی پڑھائی شرائع کرتے ہیں پھر ملتے ہیں کلاس ہوگی تھی میری اینڈ کیونکہ میں ہم کے انٹرنیٹ کا کچھ ایشو آ رہا تھا جس کی وجہ سے میں ہم نے کلاس اینڈ کر دی اور انہوں نے کہا کہ وہ شام کو لیں گی تو میں آگی ہوں اوپر تاکہ میں اپنے پودوں کو پانی دوں کل بھی نہیں تھا دیا کہ سردی کافی تھی میں اوپر ہی نہیں آئی تو آج بھی کافی سردیا دھن بھی ہے کیمرے میں تھوڑی کم نظر آ رہی ہے تو چلیں میں آپ کو اپنے پودے بھی دکھاتی ہوں اور انہیں پانی دیتی ہوں یہ دیکھیں میرے پیارے پیارے سی پودے یہ لہسک کا ہے یہ میں انہیں دھنیا اگایا ہے بڑا پریش سا دھنیا ہے اور یہ مٹر کے ڈالے میں نے یہ بھی اگرا ہے تو انہیں میں پانی دی دیتی ہوں یہ کچھ بارٹیوں میں نے سبزیاں اگائی ہیں کسی میں میٹچے لگائی ہیں کسی میں مٹر لگائی ہیں لیکن یہ ابھی تاکہ انہیں کی گروہت نہیں ہوئی کیونکہ کچھ دن نہیں ہوئے انہیں بھی پانی لگاتی ہوں آپ ہی اپنے گھروں میں کچھ بارٹیاں وغیرہ بوٹلز وغیرہ پڑی ہوں تو انہیں کارٹ کے اس کے اندر سبزیاں لگائیں کیونکہ یہ جب اگتی ہیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں فریش فریشی ہوتی ہے میں نے ان میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں جا رہی ہوں نیچے کیونکہ یہاں پہ بہت سردی ہو رہی ہے اس سے پہلے لیکن جو سردی لگے میں نیچے چلتی ہوں فارق بیٹھے بیٹھے مجھے تو لگ گئی تھی بھوک تو میرے پاس اوریو بسکٹ پڑا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے انجوائے کرتے ہیں تو ہم بھی اسے کھاتے ہیں سردیوں میں مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے آپ بھی بتائیں کہ آپ کو سردیوں میں زیادہ بھوک لگتی ہے یا نہیں یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ مجھے سردیوں میں جتنی زیادہ سردی ہوگی اتنی زیادہ مجھے بھوک لگنی ہے تو میں کرنے لگی ہوں امنا بسکٹ انجوائے اور ملتی ہوں آپ سے بعد میں تو اب ہو گیا ہے لانچ ٹائم اور میرا دل کر رہا تھا بینگن کی ٹکیاں کھانے کا اور یہ اتنی مزے کی بڑی تھی کہ سب نے کھا لیا اور پانچ منٹ میں ختم ہو گئی تھی یہ بہت ہی مزے کی بڑی تھی آپ بھی انہیں گھر میں بنا کر دیکھیں تو یہ میں کرنے گئی تھی شاپنگ پاپا کی برڈے کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھے ڈیکور کے لیے تو یہ میں گئی تھی شاپنگ کرنے تو یہاں پر اتنی قسم کے بلونز تھے کہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھے مجھے کہ میں کون سا کلر لوں اور یہ اپنے سنیکس کے لیے کچھ چیزیں لے رہی تھی میں کیونکہ اپنے سنیکس کے لیے کچھ نہ لے یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمیں کافی بھوک لگتی ہے تو اپنے سنیکس کے لیے تو لازمی کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے تو یہ ہم کریں گروسری ساتھ ساتھ ماما چیزیں اٹھایتے جا رہی تھی جو ہونے چاہیے تھے اور میں نے سوچا کہ اس کیوں نے ساتھ ساتھ لوگ نہ لیا جائے تو فائنلی میں شاپنگ کر کے آ چکی ہوں مجھے پاپا کی برڈے سیلیبریشن کے لیے کچھ ڈیکور کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں کچھ گھر میں تھی کچھ چاہیے تھیں زیادہ سر چاہیے تھیں تو جو میں لے کے آئی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا خرید ہے میں نے یہ ہے بلونز کا پیکٹ اس کے اندر ہنڈرڈ پیسیز ہے اور یہ آج کل نیو سٹائل چلا ہے فرنجیز کا کرٹین اس کا بنائیں گے ہم اچھا سا ہے میں آپ کو ساری دکھاؤں گی یہ ڈیکوریشن بھی یہ بلونز کا پیکٹ ہے یہ بھی ہے یہ میں نے دو خریدے ہیں اسی طرح میں نے یہ دو ییلو والے خریدے ہیں ان کے اندر سکس سکس پیسیز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ مجھے دو دو چاہیے تھے یہ ہیپی برڈے والا بینر ہے اور یہ پارٹی پوپر کیونکہ اس کے بغیر تو مزہ نہیں آتا کچھ انجوائیمنٹ بھی تو ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ کینڈلز کیک کے لیے اور کچھ اپنا کھانے پینے کا سمان بھی لے کے آئیے تو ہونے سکتا کہ ہم شاپنگ کریں جائیں اور کھانے پینے کا سمان نہ لیں تو یہ فروٹ کوکٹیل لیا تھا میں نے اور یہ نوڈلز کا پیکٹ کہ آج کل چھٹی ہیں اور سردی کافی ہوتی ہے تو نوڈلز کھانے کا بہت دلکر آتا ہے یہ آگے ہماری ایک لیز لیز کے علاوہ یہ کچھ بسکٹس ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جو جو مجھے پساند آئے اور جو جو مجھے نظر آئے تو وہ میں نے خرید لیے اور یہ بھی کچھ سنیکس ہیں کیونکہ بھوک تو ہمیں کافی لگتی ہے چھٹیوں میں تو ہم کھاتے رہتے ہیں اور یہ بھی کچھ چیزیں ہیں کھانے پینے والی یہ کیک سمارے یہ بھی بسکٹ بس اتنی سی چاپنگ کی ہے آج ہم نے گروسری تھوڑی چی گئی ہے تو بار نہ ملتے ہیں جو میرے بلوگ دیکھ رہے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انہیں تو پتا ہوگا کہ میرے 50 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے کہا ایک چھوٹی سی سی سیلیبریشن تو ہونی چاہیے تو چلیں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آپ مجھے وش کریں ہیپی فیفٹی سبسکرائبرز یا آپ سب کے لیے آپ بھی کھائیں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کر دیں یہاں کاری میں اپنے ویڈیوز کا اینڈ میں آگے ایک اور ویڈیوز بناؤں گی جس میں پاپا کی برڈے سیلیبریٹ ہم کریں گے پورا ڈیکور دکھاؤں گی اور سیلیبریشن بھی دکھاؤں گی تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیوز پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ تو ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل آپ نے بھولنا ہی نہیں ہے تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ